نحمدوہو و نسلی و نسلیم عالی رسول ہیل کریم اما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامان اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہر رب کائنات سب کو صحت منت اندروس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستگیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سپون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کی حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاء اللہ سے آج سولہ محرم الحرام اور منگل کا دن ہے آج کے دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگ ہوں یا رحمانو اور یا ارحا مراحمین کا وظیفہ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے جو اگر چاہیں آپ تو اس وظیفے کو ہر منگل کو پڑھ سکتے یا کسی بھی منگل کو پڑھ سکتے ہیں یا آج سولہ محرم الحرام منگل کو پڑھ لیجئے گا اور پڑھتے ہی دیکھے گا کہ رب کائناتہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موجزی عطا فرماتا ہے آپ کی ایسی حاجات جو بہت زدی ہیں کسی بھی حالت پوری نہیں ہو رہی وہ اس وظیفے کو کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز رب کائناتہ اپنے حکم سے آپ کی ان مرادوں کو پورا عطا فرما دے گا آپ اس وظیفے کو آج کے دن سکپ مت کیجئے گا جیسے ویڈیو ملے فورا پڑھ لے اگر فورا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو جیسے ہی آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لینا جیسے ہی ٹائم ملے اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا چاہے آج کے منگل پڑھ لیں چاہے کسی بھی منگل پڑھ لیں چاہے ہر منگل پڑھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقصہ کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے نچاکی پریشانی مفلزی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے اولاد نا فرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوپ نہیں جوپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ قرض ہے اترنے کا سبب نہیں بر رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کا اچھا بلا کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے زندگی میں سکون نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے رزق میں دولت میں کاروبار میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر کوئی جادو ٹونا بندش نظر عباد حسد ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک مرشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا فعل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رکھ کے پکتہ یقین رکھے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھ رہیے گا اور جب وظیفہ کرے تو آپ کے دل میں ذہن میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہے کہ ہم یہ وظیفہ کرنے لگے پتہ نہیں ہمیں کامیابی ملے یا نہ ملے ہماری یہ مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کی کسی اسم کا یقل ہمیں پاک کا وظیفہ کرے اور ہمیں کامیابی نہ ملے اس لئے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا فعل اس کا عجر دینا اس سے زیادہ پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ رفایا کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ علیہ عزیز وہ آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی ہر حاجت ہر مراجع نیک و جائز ہوگی اس کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ علیہ عزیز اپنے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تانکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دوبالے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑنا چاہتے ہو تو محفل ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چال رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ پر ویس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ پر ویس کال کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں مجھ سے بات کر سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں پر رہتے ہیں جگہ کا نام اور اللہ پاک آئی کے نام لازم میں لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکا اور پھر وظیفہ کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفہ کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنے اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگیوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو منگل کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھار میں آفس مدرس ہمیں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنے کے وظیفے کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنا ہے نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنا ہے اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں منگل کے دن آج کے دن یا کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں پر آپ بالکل خموشی توجہ سکول کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکے جب آپ بیٹھ کے عمل کرنے کے لئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے جب درود پاک پڑھ لی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جس مقصد جس حاجت کے لئے وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لینا ہے پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کی ایک نام کا جو سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا یا حیو یا قیومو ایک ہو گیا یا حیو یا قیومو دو ہو گیا اس طرح آپ نے یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو کو بارہ ملکبہ ٹوائل ٹائم پڑھنا ہے پہ ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ارحا مرحیمین اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی آپ نے چوتھا وظیفہ شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 اس کو آپ نے سات مرتبہ سیونٹ ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیتر لینے پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ آپ نے یا رحمانو دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا پھر دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم اس کو آپ نے بارہ مرتبہ ٹوائل ٹائم پڑھنا پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ارحا مراحمین اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی وان ٹائم پڑھنا پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر وہ ہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ ہے اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اس میں مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے مہ مبارک محرم الحرام اور شہدہ کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے اپنے حکم سے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ